اسلام علیکم گائز امید کرتی ہوں آپ سے پہلیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں آج میرا گلہ حراب ہے تو آپ کو ایسے ہی آواز سننے کو ملے گی گائز میں آج آپ سے ایک قصہ شیئر کرنے لگی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکو لکھاتی تھی پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے چنانچہ وہ ٹھہر گئی تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تاجب ہوا اور کہنے لگے اے اللہ آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے تو اللہ اللہ نے فرمایا لوہہ اس سے بھی سخت ہے پوچھا لوہے سے زیادہ بھی کوئی چیز سخت ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ آگ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی پھر ان کا وہی سوال تھا کہ پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں پر وہ بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے توبائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوں میرا یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں سب صدقہ ادا کریں صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے ہر پریشانی کو دور رکھتا ہے اب حضرت عریر اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی یعنی جس دن آپ صدقہ دیں گے اس دن آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی گئیس ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ جاریہ پیسو سے ہی کریں صدقہ جاریہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روٹ پر چلتے ہیں تو درمیان میں کوئی پتھر آ جائے آپ اس کو سائٹ پر کر دیں یا کوئی ایسے چوٹ پہنچانے والی چیز آپ کو نظر آئے آپ اس کو سائٹ پر کر دیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے آپ کے ارد کے ارد کوئی رشتہ دار ہے جو بہت گریب ہے جو اخراجات نہیں اٹھا سکتے ان کو صدقہ جاریہ کریں اور جو مسکین ہے ان کو صدقہ جاریہ کریں حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو صدقہ دینے پر ایک عجر ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دو عجر ملتے ہیں دو عجر کے اس چیز کے ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلح رحمی کرنے کا تو گائز میرا یہ آج کا اچھی بار بتانا ہی میرا صدقہ ہے اور یہاں پہ مشلی کو مسالہ لگا رہی ہوں ہمارے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے اور اس کو مشلی کو مسالہ جیسے آپ نے ریسیپی دیکھی بلکل ویسے ہی نمک مرچیں خوشک دھنیا اور چلی فلیکس اور بہت ایسے سپائسیز جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں نے اس میں وینیگر بھی ایڈ کیا ہے میں نے اس میں سویا سوس بھی ایڈ کیا ہے اور لاس پہ میں نے اس میں لیمن بھی سکویز کیا ہے کیونکہ کھٹا کھٹا ٹیسٹ بہت ہی لزجیز ہوتا ہے یہاں پر میری فش ڈیپ فرائے ہوکے ریڈی ہے امید کرتی ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں اللہ حافظ